سیدھے سیدھے سرکار ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار ہے یہ پتہ نہیں کیوں سڑک پر باہر نہیں نکلتے اور لڑتے ہیں تو اس لوگ سوا میں تین لڈو ان کو ملنے والا زیرو زیرو ٹھیک داری ہٹا ہو راشتر سیوک مہرچہ اعلان کرتا ہے یادی اس قانون کو واپس نہیں لیا گیا یہ جو مزدور ہیں ان کے ہیتوں پر سیدھا کٹھارا گات ہے اپنے آدھش دیا سرکارنا اور اس کے عدیقاروں نے اس آدھش کو مانا نہیں سب سے زیادہ جو شو سل ہو رہا وہ بجلی بھی بھاگ میں ہو رہا سمویدھان میں اس طرح کی ٹھیک داری کا کوئی اُل لیکھ نہیں نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ آریا یاد ابھی ہم موجود ہیں دلی میں یہاں پر ایک پروٹیس چل رہا ہے ٹھیک داری ہٹا ہو ٹھیک داری ہٹا ہو آندولن کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں ٹھیک داری ہٹا ہو آندولن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سمویدھان میں اس طرح کی ٹھیک داری کا کوئی اُل لیکھ نہیں اس طرح کی نیجی کرن کا کوئی اُل لیکھ نہیں اور یہ جو مزدور ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی ویبھاگ میں ہوں ان کے ہیتوں پر سیدھا کٹھارا گات ہے اور اس سے آگے بھی بڑھ کے آگے کہا جائے تو سرکار اور ٹھیک داروں کی ملی بھگت سے مزدوروں کا حق چھینہ جاتا ہے لوٹا جاتا ہے یہ ان کے حق کو کھایا جاتا ہے سرکار کے دورہ لوٹ کا ایک یہ مادھم ہے ٹھیک داری پر تھا اور وہ ذمہ داری جو سمویدھان نے سرکاروں کو ادھی روپیت کی ہیں ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ اپنایا گیا ہے جو پوری طرح سے گلت ہے یہ گیر سمویدھانی کے گیر قانونی ہیں اس لیے اب آپ جیسے دلی میں دیکھ رہے ہیں پورے دیش میں ہی مطبیحہ حال ہو رہا ہے کہ مزدوروں کے حیطوں کو لگاتار ختم کیا جا رہا ہے ان کو کسی بھی طرح سے ان کا حق نہ مل جائے ساری ویوستائی سرکی کی جاری ہے جیسے مودی سرکار نے پرانے سارے جو مزدوروں کے شرم قانون ان کو ختم کر کے اور چار شرم کو اڈلا کے اور پورا بیڑا گرک کر دیا ان کے سارے عدی کار چھن لیے ٹھیک اسی طرح سے آپ تھکے داری پرتھا کی جو بات ہے آپ دیکھیں کام کون کر رہا ہے مناہ سفائی کا کام ہے وہی سفائی کرمچاری کر رہا ہے اس کے نام پر اتنے ہی پیسے جتنے پیسے سرکاری ویبھاگ کے مادم سے جب وہ پرمنٹ تھا سرکار کا ایک ملاجم تھا اس سمیں کام کرتا تھا اتنے ہی پیسے آج بھی لیے جارہے ہیں لیکن ٹھیکے دار کے آنے سے ٹھیکے داری پرتھا کے آنے سے وہ جو پیسے ہیں وہ پیسے ٹھیکے دار لیتا ہے اس کو اس میں سے آدھے یا آدھے سے تھوڑا سے زیادہ صرف مزدوروں کو دیتا ہے باقی سارے پیسے سرکار اور ٹھیکے دار ملکہ کھا رہے ہیں لیکن کام وہی مزدور کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیکے داری پرتھا کے آنے سے کوئی اور کام کر رہا ہو کام وہی مزدور کر رہا ہے وہی کام کر رہا ہے اتنا ہی کام کر رہا اس سے جادے کر رہا ہے لیکن اس کی تنکہ کو اس کے حق کو چھین لیا گیا آپ نے کہا جیسے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ کسے ٹھہراتے ہیں سیدھے سیدھے سرکار ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار ہے راجے سرکار ہیں کین سرکار ہیں یہ سب ذمہ دار ہیں اور اس سے بھی آگے ایک اور بات ہے میں اس میں نیائے پالکہ کو بھی ذمہ دار مانتا ہوں کیونکہ سمویدان کے انوچھید انتالیس میں جو بیوستہ کی گئی ہے اس کو پوری طرح سے جو دیکھ بھال جو کرنی چاہیے تھی نشت روپ سے انوچھید سینتیس میں کہا گیا ہے کہ جو اس کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے اس میں جتنے بھی قانون وغیرہ بنیں گے اس پہ جو ہے وہ نیتی نیتر شکسی دانتوں میں ہی آتے ہیں یہ قانون کے دوارہ عدالت کے دوارہ بادہ نہیں ہوں گے بادہ کاری نہیں ہوں گے مان لیا لیکن جب عدالت نے اس سلسلے میں بہت سارے ججمنٹ دیا ہیں اور اب سے نہیں پچھلے تقریباً تیس پہنچ چالیس سال سے لگاتار کوٹ اس پر نیڑنے دی رہی ہے لگاتار نیڑنے دی رہی ہے پر وہ نیڑنے لاغو کیوں نہیں ہو رہے سرکار کے دیکھتے دیکھتے ساری جن سے سب کچھ ختم ہو رہی ہیں سرکار دوارہ ختم ہو رہی ہیں عدالت تو انہیں سب کچھ دیکھ رہی ہے آدیش کرنے کے بابزود بھی آدیش ہوگا آنے تھا آدیش دینے کا مطلب کیا ہے اور ایسے ایک نہیں ہے کتنے ہی آدیش جن کا پالا نہیں کر آیا جا آج اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں تو ایک لاکھ مقدمیں کنٹمٹ آب کورٹ کے ہیں ان کنٹمٹ آب کورٹ والے ایک لاکھ مقدموں میں زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ کرمینل کیسز کے ہیں باقی سارے کے سارے سیویل میٹرز کی کم وہ ہیں کنٹمٹ آب کورٹ اور وہ کیا ہے کہ عدالت نے آدیش دیا سرکار نہ اور اس کے عدیقاروں نے اس عدیش کو مانا نہیں تو لوگ کنٹمٹ پر پہ گئے اب اتنی بھاری سنکھیاں میں مقدمیں چل رہے ہیں اور عدالت نہ تو انہوں نے عدیقاروں کو جیل بھیج رہی ہے نہ ان کی نوکری لے کے کھنٹی پہ ٹانگ رہی ہے مطلب کر کیا رہے ہیں پھر آپ آدیش کو لگاتار دے رہے ہو اس لیے سرکار تو ہے ہی ذمہ دار ذمہ دار اس کے لیے عدالتیں بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں ذمہ دار میں اس کے لیے اس دیش کی جنتہ ان کرمچاریوں کو بھی امانتا ہوں جو اپنے حق کو لینے کے لیے پتہ نہیں کیوں سڑک پر باہر نہیں نکلتے اور لڑتے نہیں سنگھرشنی کرتے ہیں ٹھیک داری پرتھا کو لے کر کے جو یہ آندولن ہو رہا ہے یہ کیجریوال صاحب کو ان کا کیا ہوا وائدہ یاد دلانے کے لیے ہو رہا ہے انہوں نے دوہزار تیرہ دوہزار پندرہ دوہزار بیس کا جو چناؤ ہوا تھا اس چناؤی گھوزنا پتر کے اندر انہوں نے وائدہ کیا تھا کہ اگر میری سرکار آئے گی کانگریس تو بھرست ہے نیلمبانی تو بھرست ہے ٹاٹا تو بھرست ہے اگر میری سرکار دلی میں آئے گی تو میں سارے کچھے کرمچاریوں کو پکا کروں گا لیکن نو سال گجر جانے کے بعد اس نے کسی ایک بھی آدمی کو پکا نہیں کیا تو آج بجلی ویبھاگ میں کام کرنے والے آؤٹسورس کے سارے کرمچاری یہاں پر جو ہے اکٹھا ہو رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیجری والجی اپنے وعدے کو یادو پورا کرو اور نہیں تو آنے والے سمیں میں ہم آج ریجولیشن پاس کریں گے اور آگے کی رنڈیتی تیہ کریں گے کہ کب کیا ہمیں کرنا ہے اس کا جو ہے یہاں پر آج نرنہ ہونا ہے اس دیش میں کچھ پاٹیاں مودی کے نام کے آڑ میں وہ سارے کھیل کھیلنے میں لگے ہیں جو کھیل already کنندر سرکار کھیل رہی ہے بار بار منچوں سے کہتے ہیں مودی روشگار نہیں دے رہا مودی یہ نہیں کر رہا لیکن راج سرکار اس کی بھی اپنی ذمہ داری ہے اس کا اپنا دائرہ ہے اس کا اپنا کارج چھتر ہے اس کا اپنا منیفیسٹو ہے اس کی اپنی پارٹی ہے یہاں تو بھاژپا کی سرکار نہیں ہے راج میں آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے عام آدمی پارٹی کا اپنا منیفیسٹو ہے اور اس کا ایک چھترہ دیکار ہے یہاں کیبل بجلی بھی بھاگ نہیں ہے ایم سی ڈی میں وعدہ خلافی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں وعدہ خلافی ڈی ڈی اے میں وعدہ خلافی اور سب سے زیادہ جو شو سن ہو رہا وہ بجلی بھی بھاگ میں ہو رہا کام تو آپ پورا لیتے ہیں دام دیتے نہیں اور جو دام دیتے ہیں وہ بھی چھننے کے چکر میں کہہ رہے ہیں سمارٹ میٹر لگائیں گے آپ میٹر کو سمارٹ کر دیجئے گا اور ہمارے بال بچے کیا سمارٹ نہیں بننا چاہتے ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے آپ ہماری نوکریوں پر خطرہ منڈ رہا ہے ہمارے بھوش کا کوئی گائرنٹی نہیں ہے کہ ہوگا کیا صاحب اس کی گائرنٹی کون دے گا سرکار آپ مند سے چلا چلا کر رہتے کچھے کو ہم پکا کریں گے اگر کجریوال جی نے اپنے اس وائدے کو پھر سے پورا نہیں کیا چناؤ سے پہلے تو اس لوگ سوا میں تین لڈو ان کو ملنے والا زیرو 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 وہ جو پوچھل کود رہے ہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ کچھ نہیں ہونا آپ نے وائدہ کیا ہے جنتا کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو کچھے کو پکا کرنے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کا کیا کیا آپ نے کتنے لوگوں کو پکا کیا اس کی سوچی ذرہ زیاد جاری کیجئے اور آٹیے لگا کے ہم لوگ دیکھ بھی لیں گے اس کو کہ کیا کیا اس لیے مین آج جو یہ کارج کرم ہے وہ یہ ہے کہ راج کی سرکار کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے اور ایک جس کو الٹی میٹم کہتے ہیں سمجھ لیجئے کہ یدی آپ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ صرف کرمچاری کرمچاری کے پریوار کرمچاری کے رشتے دار کرمچاری کے دائیں بائیں پڑوسی اور پورے دلی کی جنتا سب آپ کے خلاف سڑک پر اترے گی اور اس وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا آپ کی بدنامی ہو گئی ہوگی بدنامی ہونے سے پہلے کہ جریوال جی آپ اپنی منفیسٹو کو پھر سے پڑھ لیجی اگر بھول گئے ہیں تو اور جو جو اس میں آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیجئے لیکن پراتھ مکتہ کے آدھار پر ان کچھے کرمچاریوں کا جو کہ بلکل ایسے ہیں جیسے لگ رہا نوکری ہے ہی نہیں جو آیا نکال دیا جب آیا لاغو کر دیا کسی کو ٹرمنیٹ کر دیا کسی کو ٹرانسپر کر دیا مطلب لگتا نہیں ہے کہ نوکری کر رہے ہیں گلامی تو اس گلامی سے مکتی کا راستہ یہ ہے کہ ان کا پکہ کا اعلان کر دیجئے اور نہیں تو کوئی ایسی پولیسی تو آپ کو بنانی ہی پڑے گی جس سے ان کا بھوش پوری طرح سے سرکچت ہو جائے جو سرکاریں وعدہ پورا نہیں کریں گی جنتہ اس کے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی آپ نے کانگریس پر ایک ہزار ایل جام لگایا تھا ہم لوگوں نے بھروسہ کیا آپ اتنے موٹے موٹے کاغذ دکھا رہے تھے شیلہ کو جیل بھیجواؤں گا پھلاں کو جیل کسی کو جیل نہیں بھیجا میں کہہ رہا ہوں ٹھیک آپ نے وہ کام نہیں کیا پولٹیکل لڑائی میں ہم جانا نہیں چاہتے لیکن جو وعدہ جنتہ سے آپ نے کیا ہے اس کو پورا کیجئے نہیں کیجئے گا تو جنتہ آپ کو جواب دے گی جنتہ کے پاس ووڈ کا عدیقار جو ہے سمویدانی اس کا استعمال ہوگا سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کی جو تھیم ہے ٹھیکے داری ہٹاؤ راشتے سنیوک مورچہ کے نیترط میں آج یہ کاریکرم رکھا گیا ہے دیکھئے آج دلی کے جتنے بھی بھاگے سرکاری جتنے بھی محکمیں ہیں اس میں سب میں ٹھیکے داری کا جو ایک بیج ہے وہ پنپرا ہے اور وہ بیج نہیں ہے وہ ایک بڑا ورکش بن چکا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ڈیو پیٹی کی گائیڈ لائن ہے اور اس ڈیو پیٹی کی گائیڈ لائن میں برابر یہ لکھا ہے کہ جس کرمچاری کی دو سو چالیس حاجری ہو جاتی ہے اس کرمچاری کا وہ ٹھیکے داری میں کیا جا رہا ہے جبکی سبی بھاگوں میں اس پرکار کی گائیڈ لائن ہے اور یہ گائیڈ لائن کوئی ہماری نہیں ہے یہ سرکاری ایجنڈا ہے کیندر سرکار کی گائیڈ لائن ہے ڈیو پیٹی ایک ایسا کانون جس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے یعنی ایک کرمچاری دو سو چالیس حاجری پرکار یہ کرتا ہے تو اس کا نیامیتی کرن ہونا لازمی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جیسا کی بانو پرتاب جی نے بتایا میں آپ کی بات سے سہمت ہوں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ اور ہے ایک وال ورک ایک وال پہ سمان کام کا سمان بیتن یدی آپ کسی صفائی کرمچاری کو یدی آپ کسی بجلی کرمچاری کو یدی آپ ادھیان ویباق کے کرمچاری کو یدی آپ ویٹرنری ویباق کے کرمچاری کو یدی آپ سکشہ ویباق کے کرمچاری کو آپ نیمت نہیں کر سکتے تو ایک وال ورک ایک وال پہ کا جو کانون ہے اس کو فولو کریں یہ میں نہیں کہتا ہمارے دیش کی جو سروچ نیالے ہے اس کے آدیش ہے اس آدیش کی اویل نہ کی جاری ہے کیا کہیں گے ان سرکاروں کو جو سرکار اس مدیعہ پر آئیں کہ ہم نئی بھرتیا کریں گے کرمچاریوں کو پکا کریں گے لیکن آج بھی وہی ترہیمام ترہیمام ہے آپ دلی کے آبادی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھیں دلی کے آبادی کیا ہے اور دلی کے آبادی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیول انیس سو ٹھانڈ میں کے بعد دلی میں آستر صفائی کرمچاری کی بھرتی نہیں ہوئی بجلی بھی بھاگ میں بھرتی نہیں ہوئی جبکہ دلی کا جو کرائیٹیریہ ہے دلی کا جو چھتر فل ہے وہ پہلے سے بڑا ہوا ہے جو کچھی کالونیا تھی وہ کالونیا عدیقرت ہوئی ہے کانگریس کے ٹائم پہ ان کالونیا کو عدیقرت کیا گیا ہے لیکن کیا ہے اس میں بھی کرمچاری برابر کاریے کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں دلی میں لاکھوں لوگ ویپار کے درشتی کونڈ سے روزگار کے درشتی کونڈ سے لاکھوں لوگ کاریے کی درشتی سے کرمچاری صاف کرتا ہے آج میں نے ایک ایسا ماحول دیکھا میں دہنے بات کرتا ہوں ڈی سی کپل جی کا کہ اس پرکار کا ایک نئی ٹھیم پر جو ہم کام کر رہے ہیں جیسے آج یہ ویجلی بھاک کے جو کرمچاری ہیں آپ نے سنا ہوا سمارٹ میٹر لے کے آئے سرکار لے کے آ رہی ہے ہمارے بچوں کی ٹیوشن فیس نہیں ہے ہمارے بچوں کا اچھی سکھشا نہیں ہے ہمارے بچے آج بھی نیونی ترم ویتن میں کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ سمارٹ میٹر لے کے آ رہے ہیں اس سمارٹ میٹر کا میٹر کیا ہے یہ سب چیز چھیل ہو نہیں ہے اس میں بہت موٹی موٹی کمیشنیں ہیں جو بھی ان سمارٹ میٹروں کو جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان سے بہت بڑے پیمانے پر گول مال دھندہ ہے میں اس پشتی کرن کرنا چاہتا ہوں ان سرکاروں کو کہ جب ووٹ کے نام پہ یہ لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اچھے روجگار دیں گے اچھے دلی میں سویدہ دیں گے ٹھیک ہے سویدہ دیں ہیں آپ لیکن جو آپ سمارٹ میٹر لے کے آ رہے ہیں اس سے ہزارہ لوگ بے روجگار ہوگا ہزارہ لوگ بے روجگار کی اور جائے گا ہم اس کا ورود کرتے ہیں اور ٹھیک داری ہٹا اور راشتہ سیوک مہرچہ اعلان کرتا ہے یادی اس کانون کو واپس نہیں لیا گیا کرمچاروں کو پکا نہیں کیا گیا اور بجلی بھی بھاگ میں کرمچاروں کو نیمیتی کرن نہیں کیا گیا تو ٹھیک داری ہٹا اور راشتہ سیوک مہرچہ اندولن کرے گا جس کی جمعہ داری کیندر سرکار کی ویدلی سرکار کی ہوگی سرکار کے نیت خراب ہے سرکار کی دھوکہ دینی کی عادت ہے چاہے وہ کن سرکار ہو چاہے راج سرکار ہو اور لگ بک سبھی سرکاروں کا یہی حال ہے کہ وہ جب آتے ہیں الیکشن کے دوران بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن جیت جانے کے بعد وہ جنتہ کو پوری طرح سے بھول جاتے ہیں اور اپنے سوارتھوں کے لیے پورے پانچ سال لگتار کام کرتے ہیں تو وہ جنتہ کی پیٹھ میں چھوڑا بھوگتے ہیں جنتہ کے دھوکہ کرتے ہیں نیت ان کی خراب ہے جنتہ کے لیے کام کرنا نہیں چاہتے اپنے جو ان کے اپنے یار دوست ہیں چاہے پونجی پتی ہوں چاہے کوئی بھی ہوت دیوک پتی ہوں ان کے لیے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے سب کچھ ہوتا ہے انتہ تو کیا نہیں ہوں سکتا ہے دوہجار چوبیس کے لوگ سابق چونہ میں ہمارے دو بہت اس پرسپ سے کہنا ہے کہ جو سرکار ہے بھاجپا سرکار اس کو پوری طرح سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے دیش کی جنتہ کو کام کرنا چاہیے اگر اس کو اکھاڑ کے نہیں پھینکا تو دیش پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بتر حالت ہوگی اس لیے میرا سبھی لوگوں سے نویدن بار بار یہ ہے کہ بی جے پی کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے دوہجار چوبیس کے چناب کو دھیان میں رکھ کے کام کریں اور اس میں بھی سب سے پہلے ای وی ایم کو ہٹانے کے لیے کام کریں اگر ای وی ایم ہٹے گی تو بی جے پی کو ہٹانے میں سمرت ہو پائیں گے اور اگر ای وی ایم نہیں ہٹے گی تو بی جے پی کو نہیں ہٹا پائیں گے اس لیے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کریں